اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے میری امت کا مفلس کون ہے سہابہ نے عرص کیا مفلس وہ ہے جس کے پاس روحہ پیسہ نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں میری امت کا بدنصیب مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن میدانِ معاشر میں آئے گا نمازیں لے کے آئے گا حج زقاق لے کے آئے گا روزے لے کے آئے گا لیکن امہ شاتمہ آدھا امہ دھرمہ آدھا اس کو مارا اس کو گھالی دی اس پر تحمد زنی کی اس کا حق کھایا اس کا حق مارا وہ سارے جمعوں کیونکہ وہ دن انصاف کا ہے دنیا میں انصاف نہیں ہے انصاف آخرت میں ہے یہاں تو کسی کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے جس کے پاس انصاف جس کے پاس پیسے ہیں انصاف وہ لے جاتا ہے وہ انصاف پیسوں سے طول کے لے جاتا ہے یا انصاف کسی کو مجھسر نہیں ہے ہار ہمارا یہی ہے انصاف اس لیے امالک یوم الدین اس دن ہوگا جس میں انصاف حیوانوں کے ماں بین بھی ہوگا اللہ حکم کبھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بکری سینگوں والی ہے اس نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن جو کونی بکری ہے اس کو سینگ اللہ دے گا اور کہے گا اسی طرح مارو جس طرح اس نے تمہیں دنیا میں مارا ہے جانوروں کے ماں بین انصاف ہوگا کساس ہوگا بدلہ ہوگا انسانوں کے ماں بین جب جانوروں کا معاملت تمام ہو جائے گا اللہ فرمایا گیا مو تو مر جاؤ سب جانور مر جائے کوئی باقی نہیں رہے گا کیونکہ جنت دوزخ معاملہ ہے جنو انس کا ہیوانوں کا معاملہ نہیں ہے ان کے بعد انسانوں کے حساب کتاب کی باری آئے گی اور پھر فرمایا جس نے جس پر جو ظلم کیا ہوگا وہ مظلوم بھی آئے گا یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا مجھ پر اتحام لگایا تھا مجھے مارا تھا میرا مان لوٹا تھا میری زمین اس نے اپنے قبضے میں لی تھی اللہ ذوالجلال اس کی جو نوازیں ہیں ان کا عجر و ثواب اتنا لے لو معاف کر دو اس کو زکاة کا اتنا پیسہ لے لو یعنی عجر و ثواب لے لو اس کو معاف کر دو حتیٰ کہ نواز کا ثواب ختم اور روضے کا ثواب ختم صدقہ و زکاة کا ثواب ختم کچھ پلے نہیں لیکن مظلوم پھر باقی مظلوم پھر باقی ہیں اب ان کو کیسے راضی کیا جائے گا ان کی غلطی ہیں اور ان کے قصور اٹھا کے اس کے گردن پر رکھے جائیں گے اس دنیا کے نمازی کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا اور وہ جنت میں چلے جائے گا فرمایا یہ ہے میری عمت کا مفرس جو سب کچھ لے کے آیا لیکن خالی ہاتھ اس لیے حساب و گناب کا معاملہ پہلے اور بڑا خطرناک اور بڑا ہی خوفناک اللہ اپنی میر بانی سے ہمارے لئے آسانیے پیدا فرمائے اور یہ اسی وقت ہے جب ہم کسی پر ظلم نہ کریں کسی پر اتحام نہ لگائیں کسی کا بال نہ کھائیں کسی کا حق نہ دبائیں اگر ایسا کیا تو یہ نمازیں بیکار جائیں گی نمازوں کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا جس ایک ایک نماز کو آپ کہتے ہیں ستائیس کونہ سواب ہے وہ سواب سب جاتا رہے گا انہا للہ و انہا الہران